دیکھیں جب آپ نیا گلاب خرید کے پوڈ میں لگاتے ہیں اس ٹم ساری پتیاں بڈیاں فول ہٹا دی نہیں ہوتی تاکہ پودھے کا مہچر سوکے نہیں اور پودھا اپنا سارا فوکس ساری انرڈی سے روٹس کو بنانے میں لگانا شروع کر دے اور ایک فریس گروت کے ساتھ وہ بڑھنا سٹارٹ ہونے لگتا ہے یہ ایک جروری بیسک سٹپ ہے جو کہ آپ کو کرنا ہی ہے اگر آپ سنڈر کوکوپی یا میری پوٹنگ سوال میں روز گرو کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد جب پودھا لگ جات جاتا ہے نائنے کلے اور بڈیاں نکالنے لگتا ہے آپ اس کی بڈیاں کھلنے سے پہلے توڑ توڑ کے ہٹانے لگتا ہے یہ کونسپ کون لائیا ہے کس نے یہ بتایا ہے یہ کرنا صحیح ہے یا غلط آپ یہ جانے بینہ ساری بڈیاں توڑتے چلے جاتے ہیں کیونکہ کسی یوٹوبر یا کسی مالی نے آپ کو بتایا ہے یہ کرنے سے پلانٹ کی گروہ جلدی ہوگی اور نئی برانچیں زیادہ نکلیں گی بلکو گلت کونسپ ہے یہ ایسا کرنے سے آپ پلانٹ کے چھے میجر ہ ہرمون سے ہی پلانٹ کی گروہ ہوتی ہے فول اور فل آتے ہیں اور پلانٹ کے گھاو بھرتے ہیں جب آپ اسی کٹائش ہٹائی کرتے ہیں پودھے نے خود کو تیار کیا ہے فول فل اور سیٹس دینے کے لیے لیکن آپ بڈیاں ہٹانے لگتے ہیں اس سے پودھے کا اللی ایبورشن ہو جاتا ہے آپ یہ گلاب میں اجانک ہرمونل رسٹرمنس ہو جائے گا جسے پلانٹ آپ کا سٹریس میں چلا جائے گا گروہ پوری طرح سے لمبے سمجھ تک روک سکتی ہے فلاورنگ بھی بہت لیٹ یا ہوں نہیں بند ہو جائے گی اور آنے والے دنوں میں بلینڈ سوٹس کی پرابلم زیادہ آنے لگے گی پھر آپ کو نہ چاہتے ہوئے پلانٹ گروہ ریگلوٹر ایلیوز کرنا پڑے گا اب میں آپ کو ایک اگزامپل دے کے بتاتا ہوں اس گلاب کو میں نے لگانا سکھایا تھا یہ وہی ہے ایک مند کا ہو گیا ہے بیسل سوٹس بھی بڑی ہو رہی ہے اس میں بڈیاں بھی آنے لگی ہیں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں بڈیاں توڑ دیں گے کھلنے سے پہلے تاکہ نئی اور برانچ نکل اور گروہ جلدی ہو جائے جبکہ سچ بات تو یہ ہے اس بڈی کے وجہ سے ہی آپ کی اس برانچ گروہ تیجی سے ہو رہی ہے پودھا اپنی ساری انرجی اس بڈی کو کھلانے کے ساتھ ساتھ اس پتلی سوفٹ برانچ کو بھی تیجی سے موٹا کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ پتیوں کے نیچے سے جو نئی آئیز بنی ہوتی ہیں انہیں بھی اچھے سے تیار کرتا جا رہا ہے تاکہ فول کھلنے کے بعد جب فول پرانا ہو کا گر جائے فیطورن سیکنڈ فلاورنگ کے لئے نئی ہل کر دیں گے تو پودھا اس برانچ میں انرجی کی سپلائی جو ابھی تیجی سے کر رہا ہے وہ بہت دھیمے ہو جائے گی اور یہ سوفٹ برانچ میچور نہیں ہو پائے گی نہ ہی موٹی ہو پائے گی جلدی اور ایک بات اب ہمیسہ یاد رکھئے گا ایک ہلدی برانچ ہمیسہ ایک ہلدی میچور برانچ سے نکلتی ہے اور اس ہلدی برانچ سے ہی ایک ہلدی بٹ اور فلاور کھلتا ہے اس لئے فول پوری طرح سے کھلنے دیجئے جب فول اچھے سے کھلے گا برانچ اچھے اسے موٹی ہو کر مچور بنے گی پھر ہلدی برانچس آپ پا سکیں گے پودھا کتنا بھی چھوٹا یا بڑا ہو فول کھلنے دیجئے جب تک فول پرانا نہ ہو جائے دیکھئے میں ہر بار فول پرانا ہونے دیتا ہوں پھر کٹ کر دیتا ہوں پھر مجھے اچھی اور موٹی گروہ ملتی ہے ڈس بڈنگ کا صحیح میتھڈ کیا ہے ویڈیو کو ان کرنے سے پہلے دیکھ لیجئے اگر ہائیبری ٹی روز گرانڈی فلورا فلوری بندہ روز سے آپ کو ایک سنگل گلا کافی بڑا لینا ہے یہ میرا ہائیبری ٹی روز ہے اس کا فلاور اب بھی کھلا نہیں ہے پورا اور آپ صحیح دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں صحیح نہیں پتا چل رہا ہے لیکن یہ کافی بڑا ہے یہ چھے ان تک کھلے گا اس میں تین بڈیاں اور تھیں جو میں نے بہت سٹارٹنگ میں ہی ہٹا دی تھی جس سے پلانٹ اپنی ساری انرجی اسی کو دے رہا ہے فلاور کا ساج بڑا ہوتا جا رہا اور برانچ بھی موٹی اور مچور ہوتی جا رہی ہے آپ کے بعد جو بھی گرانڈی فلورا یا فلوری بندہ ورائٹی اس میں کنارے والی بڈیاں نہیں ہٹائی جاتی بس بیچ میں جو ایک بڈی ہے وہ ہٹائی جاتی ہے لیکن جتنا میرا ایکسپیرینس ہے گرانڈی فلورا اور فلوری بندہ ورائٹی میں اگر ایک برانچ میں دھیرو بڈیاں آپ کے گلا میں نکل رہی ہیں آپ کوئی بھی بڈیاں مت ہٹائیے آپ اگر فٹیلاجہ پروپر دے رہے ہیں آپ کے سارے فلاور سیم سائج کے ہی کھلیں گے کم سبدوں میں ڈس بڈنگ کی پرباحسہ یہی ہے کہ ہائیبری ٹی روز میں سنٹر کی ایک بڈی رکھنی ہوتی ہے سائج کی ساری ہٹا دینی ہوتی ہے اور گرانڈی فلورا فلوری بندہ میں سنٹر کی بس ایک ہٹانی ہوتی ہے سائج کی نہیں ہٹانی ہوتی ہے ڈس بڈنگ شریف کسی ایک فلاور کا سائج بہت بڑا کرنے کے لئے کیا جاتا ہے اس کا مین پرپس یہی ہے بس پودے سے ساری بڈی ہٹانے کی گلتی اگر آپ بھی کر رہے ہیں تو میں آسا کرتا ہوں آپ نے ویڈیو پورا دیکھا ہے کیونکہ آدھی ہے دھوری بات اور آدھا دھورا گیان دونوں یہاں نکارک ہوتے ہیں